مزمیل ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی جس طرح ڈمارک سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن تو ہر صورت ہونے ہیں بالکل جی ایسی لگ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خیری جو انسٹیبلیٹی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں ریاست جو ہے وہ انہی انسٹیٹیوشنز کی ایک جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اسوسییشن کا نام ہوتا ہے اگر انسٹیٹیوشن جس میں سیاستدان ہیں یا عدلیہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائے گی تو اس کا ایک بہت ڈینجرس قسم کا ایک یہ پریسیڈنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے فنکشنل نہیں ہے ریاست اور آج جو ہم نے دیکھا ہوتا ہوا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا انٹرو کے اندر کے بیانبازی سیاستدانوں کی طرف سے کی جا رہی ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے یہ کہا کہ چیف جسٹس انارکی نہ پھیلائیں تو اب یہ والے ریمارکس جو ہیں پولیٹیشنز کی طرف سے میں نے تو نہیں سنے پہلے کہ اتنا کھل کر دیے گئے ہوں اور وہ بھی جمہوری دور کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فل آن وار ہے اور گورنمنٹ بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ہماری جنگ ہے اور یہ جنگ جو ہے وہ سیاستی نویت کی ہے اور سیاست سے بچانا کورٹ کو بھی ہم مشکل ہو چکا ہے تو وہی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو فیصلہ آنے کی بات ہے جو پیر تک کی جو ہے وہ التواہ اس کیس میں آیا ہے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد بھی اس کو متنازع اس سے پہلے ہی کر دیا گیا ہے کیونکہ اگر وہ فیصلہ کوئی فریق ایکسپٹ کرے گا تب ہی بات سٹیبلیٹی کی طرف جائے گی نا اگر پہلے ہی مریم نواز صاحبہ یا پھر رانہ سناؤلہ صاحبہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ متنازع فیصلہ ہو جائے گا اگر فل بینچ نہیں بنے گا اور فل بینچ بنائے بغیر جو بھی فیصلہ ہوگا اس سے انارکی پھیل جائے گی تو یہ سیدھا اندیا اسی بات کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ فل بینچ کے علاوہ دیا جائے گا اس کو ہم نے ایکسپٹ نہیں کرنا اب ایکسپٹ نہ کرنے کے ریپرکشنز وہیں ہیں کہ صورتحال پھر وہیں کی وہیں رہے گی اور کوئی تبدیلی اس میں نہیں آنے والی الیکشن جو ہیں وہ تو بہت دور کی بات فیلال اس کیسز کو لے کر عدالت کے اندر جو ڈیوین ہے اس کو لے کر جو ہے وہ فریقین ایک پیش پر نہیں آرہے ایون عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ فل بینچ نہ بنے تب بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بن جائے تب بھی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ کیا وجہ ہے جو اس طرف معاملات نہیں گئے جب ایک بڑے فریق جو ہیں وہ بھی مطمئن ہے اس بات سے لیکن اب ظاہری بات ہے کنڈکٹ پر بات نہیں ہو سکتی لیکن جو صورتحال لگ رہی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی فیصلہ آ بھی جائے اس کے بعد بھی جو ہے مطمئن نہیں ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوئے کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیپور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یا اگلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے